نمبر ایک فکر کی حفاظت چیلنج نمبر دو جو ہے وہ ایک اصل وہ جو چیلنج ہے ایک مضبوط تنظیم کا قیام اور یہی ہے مشکل یہی منزل یہی کتھن ہے کم سے کم اس وقت کی زندگی وہ قوموں کی زندگی میں عام طور پر ہوتا ہے یا نہیں لیکن ہمارے سب ساتھ یہ وہ تجربہ ہو رہا ہے اس کا کہ اگر آپ یہ شرط لگاتے ہیں کہ پہلے اپنے وجود اور اپنے گھر میں اسلام نافذ کرو اور اپنی معاشر اور معاشرت کو پانک کرو ہم داخلے کے لیے شرط نہیں لگا رہے ہیں لیکن کسی اقدام کے لیے ہمیں شرط ہے یہ کہ ایسے لوگ وہ دو لاکھ ہو یہ بات بات کروں گا وہ اقدام کوئی چیلنج کا مرحنہ جب آئے گا تو وہ لوگ ہمیں درکار ہوں گے کہ جو اپنے وجود اور اپنے گھر میں اور اپنی معاشر اور معاشر پر اسلام نافذ کرو اور نمبر دو نظم کی پابندی کے خوگر ہو چکے ہو اور مسلسل اور فہم کام کرنے کے لیے سلکنے کے لیے تیاروں بھڑکنے کے لیے نہیں بھڑکنے کا وقت جب آئے گا آئے گا ابھی نہیں سلکنے کا وقت ہے نغمہ ہے بلبل شورید اتراب ہم ابھی اپنے سینے میں اسے اور طرح تھام ابھی ابھی سلکنے کا وقت ہے بھڑکنے کا نہیں یہ ایسے لوگ اگر چار منشت پر بھی حل کی ذات اور گھر میں اسلام نافذ معاشر معاشرت منقرات اور حرام صرف نمبر تین نظم کی پابندی کے خوگر ہم بھی تسلیم کی خود آزیں گے اور نمبر چار پہ ہم وہ کام کرنے کے لیے کوئی نفیدہ نکلتا ہے نہیں نکلتا ہے کوئی محسوس نظائی سامنے آرہے ہیں نہیں آرہے ہیں تینجیبل ہے نہیں ہے اس پر تو سوچیے کہ کوئی ہماری غلطی تو نہیں ہے کوئی خامی تو نہیں ہے کہ ہم کوئی are we missing some but have we missed you but already کیا ہو گیا ہے سوچیے ضرور دماغ کے پر چالے رکھنے کی بات نہیں ہے لیکن صحیح اگر یہ معلوم ہو کہ نہیں یہ سارا معاملہ ٹھیک ہے تو کیوں یہ سرگنے کے لیے اب میرے پہلے تو کہا تھا کہ ایسے آدمی کم سے کم دو لات ہو کہ اب میں بھی اپنا کچھ بیار کم کرنے پر آرہا ہوں کم سے کم پچاس ہزار آدمی صورت آپ خود سوچیے کہ اتنا برا کام یہ تاریخ میں ایک لفا ہوا تھوڑی کی نفری جمع کریں کہ یہ ہمزامہ کرا دیں دو سار آگے صحیح ہو جائیں یہ چاہتے ہیں تزار تزار آگے کم سے کم اب یہ آپ دیکھئے کہ ابھی ہمارے پاس ہیں کس میں میں تو نہیں سمجھتا کہ پانچ سو سے رائن ہیں اور شاید وہ بھی یہ تشتے پکے سامل کریں گے تو پانچ سو بڑھیں تو ہم کیسے کوئی اخدام کریں کس بلتے پہ تکتہ پانی کیا کریں اگر سے روشن تہلو بھی ہمارے سامنے معایف ہونے کی بات نہیں ہماری بات جب قادی صاحب مجھے سامنے گئی ہے قادی انہوں نے کہا ہے کہ واقعی تنسجیم اسلامی تنسجیم ہے اور دعوش صاحب انہوں نے جو بھی میری تحریف کے الفاظ استعمال کیے پڑھیں لہنت کی ہے وہ اقلود سے کی ہے اب انہوں کی بہت عزت کرتے ہیں ان کے ساتھ کوئی وفاق بنانے کیلئے بھی ہم آمادہ ہوں لیکن یہ نہیں رسل جیتی صاحب گرنانکو بھی بندانتے ہیں ان کی کیا ہے اب وہ تعدہ تعدہ مسئلہ آئے ان کے ساتھ لئے جوا جرمی بہت زیادہ انہوں نے پھر کھل کر دیا انہوں پر ذات ہی انجامات لگائے لیکن یہ اسی طریقے سے عصد اللہ بھتو صاحب کی بات کتاب کو سنایتی راوی یہاں بیٹھے ہوئے کہ جماعت اسلامی کے امیر ہے تکھر سے انہوں نے کہا کہ تنزیم میں جو ہی ہیں یا جماعت اسلامی یا تنزیم ہیں انہوں نے کہا آپ تنزیم اسلامی کو بھی واقعیتاً سبارکتار کے سبس پرکھا بھی سمجھیں انہوں نے کہا کہ آپ کے آدمی چم ہے لیکن آپ کا ایک اسلامی ہمارے دست ساتھ میں سے دیکھتا ہے انہوں نے اصل میں کو جگہا ہوں گا ہمارے سمرو صاحب جو ہے جی ہم سمرو صاحب وہ واقعیتاً کہہ لیکن لیکن اس قسم کے جتے تفسرے ہوتے ہیں تو وہ لوگوں کا مشاہدہ ہوتا ہے کہیں کوئی مشاہدہ مایوس پر سامنے آ گیا تو بہت مایوس ہو گئے کہیں مشاہدہ جو ہے وہ کوئی بہت اچھا نظر آ گیا تو اس سے پھر جو آدمی جنرلائز کر لیتا تو بہت اچھی ایسیس بلس اکنا کا معاملہ ہوا ہے ابھی امریکہ میں وہ جماعت اسلامی نورٹ امریکہ اکنا کے نام سے کام کر رہی ہے جیسے جماعت اسلامی انگلیستان جو ہے وہ اسلامی کمشن یوکے اسلامی کمشن کے نام سے کام کر رہی ہے بہرحال وہاں کے بھی ٹاپ کے لوگوں سے اس طرح میری ملاقات ہوئی ہے اور میں نے محسوس کیا کہ وہ تنظیم کی اہمیت کو محسوس کر رہے ہیں اور انہیں پسند کیا ہے کہ کوئی نہ کوئی تعاون کا راستہ جو ہے انہیں کلنا چاہیے سرائے ابلاغ میں ہمارا چچا ہو چکا ہے بلکہ اس سادش کے زندے میں بھی بیرونی ممالک تو ہمارا نام زیادہ لیا گیا تنظیم اسلامی اس لیے کہ پچھلے سال کی جو میری تقریب تھی کلافت کانسنس کی سی این نن نے صرف کسی کو زیادہ نمائیت کیا بلکہ وہاں کے سارے اور تقریبیں جو تھی ان میں کوئی ایسنس نہیں تھا جو میری تقریب اب تنظیم اسلامی اب یہ ہم جانتے ہیں ہم کیا ہے ہماری کوئی حیثیت نہیں لیکن یہ ہے کہ بہرحال ہمیں اپنے سامنے تاریخ پہلو ہی رکھنے چاہیے لیکن یہ ہے کہ مایوس ہونے کی بات نہیں ہے الحمدللہ ہماری بات جو ہے آگے بڑھ بھی رہی ہے لیکن مہم کے صورت میں آپ سے ارز کرتوں کوئی انقلاب کوئی چیلنج آج بھی شروع ہو سکتا اس سے پہلے بھی ہو سکتا اتصال بیاسی کا میں آپ سے بتا چکا ہوں کہ میں نے خود کہا زیاؤ لقصے کہ میں آپ کے خلاف جاری شروع کر سکتا ہوں پانچ جو لائی انیس سو بیاسی کو میں نے کہا کلنگ کا ٹھیکہ لیے کر رہے ہیں آپ آپ نے شریعت کوڑ بنائی ہے اور اس کے اوپر آئیلی قوانین تک کی پابندی لگا دیئے کہ اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتی ہے آپ نے چنا ہے ملی غلام علی صاحب کو آپ نے چنا ہے پیر کرم بخص صاحب کو پر کرم شاہ صاحب کو آپ نے چنا ہے جو بھی پیوٹقی عثمانی صاحب ہے وغیرہ وغیرہ آپ ان کی دیانت پر امانت پر ان پر سہن پر عدمات کرتے کی نہیں کرتے کہنے لگے پھر ان عورتوں کو کون مطمئن کرے گا میں نے کہا پس یہ آپ کی اگر سوچ ہے لیکن میں نے کہا جا مہین چلا سکتا ہوں اس لئے نہیں چلا رہا ہوں کہ دیرے پاس پارٹی نہیں جماعت نہیں یہ میں نے چاہتا کہ کوئی ہنگامہ میں کھڑا کروں فائٹہ اٹھا جائے کوئی اور اور عصفت ظاہر بات ہے ایم آر ڈی بات نہیں تھی بلکہ یہ باقاعدہ خط لکھا نوار زیادہ نسللہ خان صاحب نے جیل میں تھے عصفت کو انہوں نے مولانا محمد مالک کاندلوی دحمت اللہ علیہ کو خط لکھا کیونکہ انہوں نے میرے اس بیعت والے معاملے پر کوئی میرے خلاف ایک فتوے میں ان کا نام بھی تھا کہ انہیں کوئی حق نہیں ہے بیعت لینے کا تو انہوں نے خط با دکھا کہ آپ کو کیا ہو گیا ایک ہی آدمی اٹھا تھا کچھ نہ کچھ تو کرتا اس مردود کے لیے مردود سے مراد وہ جو اس وضیاء علاق صاحب تھے آپ نے اس کے خلافی فتوات داؤں دیا تو اس سے یہ کھل ہو اور یہ مجھ پر جیسا کہ میں نے کہا تھا بزدری کا چانہ مجھے ایک عالم دین نے واہ کینٹ کے عالم دین اور اچھے عالم دین وہ نے کہا کہ آپ نے بزدری دکھائی ہم تو تیار تھے اس وقت اور صحیح نہیں میں آپ کو بتا چکا ہوں میرے سامنے یہ معاملہ آیا ہی تھا بلکہ فیل سوسائیٹی کی اس وقت میں نے لی تھی کہ کسی بھی وقت کوئی خالص دینی مسئلے ایک اوپر تحریف اگر گرم ہوگی تو پھر یہ ہے کہ تمام فرقوں سے مخلص لوگ جو ہے نکال آئیں گے نیومنزی مساجد سے میری تعاید ہو رہی ہے اہلِ حدیث مساجد سے میری تعاید ہو رہی ہے یہاں پر بھائی عقیل صاحب نے بتایا کہ یہاں یہ جو ہمارے ہیں یہ لیبرٹی مارکت کے پاس اتنی بڑی مسجد وہاں علماء بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں کچھ لوگوں نے کہا یہ کیا ڈاکٹر اسرال نے کہہ دیا ہے کہ یہ جنڈے کو سلامی دینا شرک ہے تو وہی پر موجود تھے وہ جو فوت ہو چکے ہیں جماعت اسلامی سے بہت بڑے عالم تھے مفتی سیاہ الدین کا کخیل وہ کہاں ٹھیک بات تو وہی کہہ رہا آپ کے در کہنے بھی جورت نہیں بات تو ٹھیک قنود جو ہے عبادت کا حصہ ہے آپ جنڈے کے لیے قنود کرتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں قنود نماز کا بہت بڑا رکھن ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اصل میں مذہب وطنیت کی عبادت ہے یہ جنڈہ ہے اس کی سلامی ہے ترانہ ہے اس کے لیے کھڑے ہو جانا ہے یہ الحمد شریف ہی تو پڑی جانے ہوتی ہے اس وقت پاکستان کی الحمد شریف ہے آپ کا ترانہ اور اس میں کھڑے ہو کر قنود کے اندر آپ سنتے ہیں انگرہ صاحب کا بات تو ٹھیک ہوئی کہہ رہا ہے آپ نے احمد نہیں یہاں جو جامعہ اسلامی تعلیمات اسلامی ہیں مرنہ دولہ فارسن صاحب کو حقیم دولہ مرشنف صاحب کو ان کے شابید دولہ گیر لیا صحیح بات تو وہ کر رہا ہے آپ کیا کر رہے ہیں آپ تو مجھے معلوم ہوا اہلِ حدیث دیوبندی بریلوی میاں تفیل صاحب میرے حق میں تقریر کر بیٹھے حیدر آباد میں جماعت اسلامی کی خواتین کا بہت بڑا جنوس اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یوں نیڈ دیڑ کی ہڈی کی طرح کی مضبوط زبعات تب میدان میں آئے کم سے کم پچاس ہزار آدمی تو ویسا ہو جیسا ابھی ہمارے پاس صرف پچاس ہے لیکن اس میں یہ کہ مایوس پانچ سو ہے اس میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں بتا چکا ہوں کہ انقلابی عمل کے اندر وہ کوئی اریزمیٹک پراؤگریشن یا جیومیٹرک پراؤگریشن نہیں چلتی ہمیں کچھ پتہ نہیں یہ کب راؤنڈی کارورنر کیا ہے کہاں سے وہ راستہ کھل جائے اور کہاں سے جو ہے ہمیں جو ہے تعداد بڑی تعداد کے در لوگ مل جائے ہمیں نہیں معلوم ہمیں اس کی بھی نیگیشن نہیں کرنی چاہیے ہو سکتا ہے کہ ہماری اپنی زندگیوں میں انقلاب آج اللہ ہمارے ہاتھوں سے یہ کام کروانے اللہ کی قدرت سے بعید نہیں لیکن ہم جو حساب کتاب جوڑیں گے اقدام کا فیصلہ کریں گے وہ اپنا سورہ کبرہ دیکھ کر اپنی طاقت دیکھ کر اپنی انداز تنظیمی صلاحیت اور یہ قوت ہے اس کو دیکھ کر کریں گے اس سلسلے میں میں آپ سے ارز کر دیتا ہوں اب بھی میری رائی یہ ہے کہ جب بھی کبھی ہم اگر کر سکے اس کو تو آپ کو بڑی تعداد میں لوگ ملیں گے تبلیلی جماعت میں باقی جماعتوں سے بھی کارکون آئیں گے کوئی تحریک اپنا رخ کبھی نہیں بدلہ کر دی قیادت کا بھی تصویر نہیں کیا کر دی قیادت کا بھی کنورٹ نہیں ہوگی کارکون تو ہو سکتے ہیں اور آئیں گے بس شرط ہے کہ وہ مرحلہ ہم نے کیا ہو خالص دینی مسئلہ ہو سب کو معلوم ہو کہ یہ دینی مسئلہ ہے اور پھر یہ ہے کہ اس سے ہمارے پاس ایک قوت مودودوں سے کنٹور کرنے کی بہرحال یہ غلطی اسی نویت کی مولانا مودودی سے خودشی نوٹ کر دیتے ہیں بدنیت ہی میں نے آج تک ان کے اوپر انترزام نہیں لگایا ہوں یہ ہمارا حکام ہی نہیں ہے کسی نویت کے بارے ان سے اچھ لگ رہے ہیں اسیسمنٹ کی غلطی ان سے ہوئی پنجاب نے انہوں نے سمجھا کہ ہم پاکستان بنایا تھا اسلام کے لیے وہ نعرہ اب ہم نے اپنا لیا ہے اور مسلمی جو ہے وہ ڈس انٹیگریٹ ہو رہی ہے میدان خالی ہے خلا ہے اسی نعرے کو اپنا لیں تو یہ کہ ہم کب سے کب چالیس افراد کو یہاں پر اسیمپلی میں پروانشل میں پہنچا سکتے ہیں نبیہ دکھلا کہ ایک بھی نہیں لیا اب یہ وقت تھا کہ انہیں ری ایکسس کرنا چاہیے تھا کہ حلطی ہی حتاب کتاب چاہیے تھے ہمارے اندازیں صحیح نہیں ہیں قوم کے بارے میں ہمارے اندازیں صحیح نہیں تھیں ٹھیک ہے حکومت ختم ہوئی مسلمی جو گئی لیکن اصل تو یہاں پر جو ہے انفراس پرکشن وہ جاگیرداری کا ہے وہ تو جوکت ہو قائم میں برادریوں کا ہے وہ جوکت ہو قائم ہے پولیس کا اور تھانوں کا معاملہ ہے وہ جوکت ہو قائم ہے وہ تو اس کو دیں گے جو وہاں پر جائے گا تو جال رس ہی کر سکے کوئی کچھ کام کروا سکے صحیح یوپے غلط صحیح کام کروا سکے تو اس لیے نو بیسک چینگی بہرحال انہیں یہ چاہیے تھا کہ صاحب اس عدوش سے وہ تھوڑ ہی تھوڑ کرتے ہیں نظر اکسانی کرتے واپس ہو جاتے ہیں اب اس طرح سے میں کر رہا ہوں کہ ہمیں پچھلی جو غلطیاں ہیں ان کا تذکرات خوش ہو کر یا کسی کے اوپر تنقید کر کے اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ ہمیں خود اس سے سبق ہاتھی کرنا وہ ہماری ایک ناغذین ضرورت ہے ورنہ ان کا عدب بھی ملہول رہے اس میں کچھ کمی مجھ سے ہوئی ہے ایک خاص دور میں جس کی والے معادرت بھی کی ہے لیکن اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک ایسی ہی غلطی مجھ سے ہوئی لیکن الحمدل صلی اللہ اس کو ہم نے بروقت جسے اس کا احساب کرنیا اسے اصلاح کرنی ہم نے صلی اللہ علیہ وسلم سے تحریک خلافہ شروع کی اور میں حیران رہ گیا کہ دو ہزار کا جلسہ ہے تو دو سو فارم پھر ہو گئے اس معاملین حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اکثر آج کل نام بیٹھے لے کو تیار نہیں ہو کہ پتہ نہیں کہیں ترجہ ہو جائے گا کیا ہو جائے گا کوئی پولیس کو بکھتے میں پہنچ جائے گا اندازہ یہ تھا کہ اندازہ یہ تھا کہ دو سو میں سے بیس تو نکلیں گے جو کچھ کام کرنے کو تیار ہو لیکن اندازہ یہ ہوا کہ نہیں یہ پرسنٹ ایک بھی کام کے لیے وقت اور پیسہ لگانے کو تیار اس میں کوئی کمی اگر رہی ہے بہت سے جگہوں پر ہمارے ساتھیوں کی کمی نہیں رہی وہاں بھی ضدر یہی تھا اور کمی نہیں بھی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی ہماری کمی ہے یا ہوا اسیسمنٹ تھی کہ ہم اس قابل ہو چکے ہیں کہ اس تحریک کوئی سنداز میں ہم لیکن چل سکتے ہیں آخر ایکار جو ہوا وہ یہ ہوا کہ ہمارے ناظمین اور ہمارے ذمہ داروں کے اوپر ایک دو طرف اب ہو جا گیا کاغذی کارروائی ہو رہی ہے باقی کچھ بھی اس کا حملے جنگی نہیں ہو چیز حالانکہ میں نے کتنے شد و مت سے شروع کی تھی تحریک مورانہ معدودی نے اس الیکشن میں فیصلہ کرنے کا اعلان جو ہے وہ پبلک تسلیج میں کر دیا تھا پھر شورا کے سامنے معاملہ آیا تھا اور وہ سرپکٹ کے بیٹھ گئے تھے بہت سے لوگ کہ اب یہ امیر جماعت اعلان کر چکے ہیں ہم اس سے بسوڑ بھی تو کہتے کر سکتے ہیں اس کے آنری تھا میں نے یہاں شورا میں افترلی شورا میں پھر لاؤر میں پھر کراچی میں پھر ہر اچھے بہینے ہم نے لگائیں اس کام کے ساتھ پھر ایک اصلاح کیا ہے اور اس میں مجورٹی کی بھی رائے ہم نے نے ساتھ آ چکی تھی تب ہوا ہے یہ کہ مجھے غلطی کا احساس ہوا یہ ہماری غلطی ہے ہم ابھی گراچ روک سے معاملہ جوہرز کو اٹھانے کی خصیت میں نہیں ہی بلکہ تنظیم تو ہماری اوپر سے ہی نیچے جائے لوگ جمع ہو جائے تم ان کے ساتھ جمع ہو یہ نیچے پہنچے گی تو اسی ادازت کو ہاں جب ایک حد تک پہنچ جائے گی تو پھر جو ہماری ہاں کی جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک سائلنٹ میجورٹی وہ اٹھ جائے گی وہ کام کرے گی وہ محنت کرے گی وہ قربانیاں دے گی لیکن اس سائلنٹ میجورٹی کو کنٹرول کے لیے مونیٹر کرنے کے لیے داریکشن اس کی جو ہے صحیح رکھنے کے لیے اب میں تقریباً آخری تک پہنچ گیا ہوں گھر آئے نہیں آتا اب دو صفحے رہ گئے ہیں میرے پاس ایک دو تین چار قسم ہو گئے ہیں یہ دو بھی پورے نہیں ہیں دیڑھ ہیں غلط فہمی جو ہمارے ہاں ہے اس کا ایک ممکنہ سبب کی ہے وہ میرے سامنے آیا ہے بات کو تبیل ہو گئی یہ یہ ہے کہ میں جب اسلامی انقلاب کے لیے منحج نبوی کا تسکرار کر کے آخری سٹیک پر آتا ہوں اور کتاب میں بھی ہے تو میں نے ہمیشہ ایران کے انقلاب کی جسائی دی تو ایران میں ظاہر بات ہے کہ لوگ نکل آئے تھے میدان میں انہوں نے گولیاں کھائی ہیں جو ہے وہ سارا کام کیا ہے اسی کو بیپیش کرتا ہوں تو شاید اسی سے تو غالطہ پیدا ہوا کہ یہ کام ہم بھی شروع کر سکتے اور ان کر سکتے اس میں ایک بات پر یہ نوٹ کیجئے کہ میں نے کبھی بھی انقلاب ایران کے ٹوٹل پروسس کو ان کو انڈورس نہیں کیا بلکہ میں نے بعض اوقات یہ بھی کہا کہ میں اسے ٹرو ریولیوشن مانتا ہی نہیں عام دنیا بھی اعتبارات سے وہ ریولیوشن ہے لیکن بادشاہی نظام ختم ہو کر شاکریسی کا نظام قائم ہو گیا یہ ریولیوشن سے لیکن ٹرو ریولیوشن کی کچھ اور شرائط میں ہے کہ کوئی بیسک چینج آئے اصل جو سٹرکچر ہے سوسائیٹی کا پولیٹی کو توش اکنونک سٹرکچر کوئی جاگرداری یہ وہ چیزیں جو کی تب برقرار ہے سودود کا معاملہ بھی نہیں ہو سکتا ہے وہاں اس لیے کہ وہی جو فطح اسلامی کے اندر جو ہمارے ہاں چیزیں آئی بھی وہ کیا بھی آئی ہوئی ہیں ان کی کوئی آسمان سے تو شطانی نازل ہوئی ہے بارہ سو پرس جو ہم پر بھی تھے ہم پر بھی تھے جاگرداری اور سود کے لیے جو بھی ہیلے ہمارے ہاں ہیں وہ وہاں بھی موجود ہیں لیکن میری دوسری مذاہتیں جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کو میں نے آخری مرحلے میں مثال کے طور پر تو پیش کیا ہوں کہ ایک ان آرمڈ ڈیوالڈ اس کے لیے مثال پیش کیا ہے لیکن دو چیزیں نوٹ کیجئے میں نے بہت تفصیل سے بہت سے مواقع پر بیان کیا ہے کہ یہ پروسیس ریوشنری نہیں تھا انٹی بھوٹو موومنٹ انٹی شاہ موومنٹ یہ دونوں موومنٹس بالکل پیرلن کونٹمپریری این سیمیل تمام شیئرز رائٹس لیپٹس مذہبی لیبرل آرٹھوڈاک سیکلر جمع ہو رہے ہیں موٹو کے خلاف شاہ کے خلاف نمبر دو دونوں تحریکوں کو امریکہ کی سپورٹ ہاتھیں تھی یہ دیموکریٹس تھے وہاں اور دیموکریٹس ان کے لیے اس وقت تک مذہب تھا تو اس مذہب سے وہ تائیب ہونے لگے وہ یہ تلیدہ مسئلہ ہے لیکن وہ مذہب تھا ان کا پھر یہ کہ اس کی سارے نام جو سے یہاں وہاں بھی تودے تھی تو اسلامی کیسے نام لیا جا سکتا تھا یہاں بھی حضید دیر پغاوہ صاحب بھی تھے ولی خان بھی تھے تو اسلامی کا نام تھا یہ پیئنے تھا البتہ جب تحریک کا وقت آیا جانے دینے کی ضرورت پیش آئی تو اسلام کا نام لیا گیا وہاں بھی یہاں بھی لیکن یہاں کوئی مذہبی قیادت کوئی بریلیت ہائے ارکیت تھی نہیں لہاب ایک ٹوکن قیادت آئی صرف اور وہ مولانا مفتی محمود صاحب کی تھی وہ ٹوکن قیادت تھی حقیقی قیادت نہیں تھی وہاں کیونکہ ریلیت ہائیر آرکی جو ہے بلکل کرسٹین کی طرح مضبوط ہے وہ دھائین ہے گریڈڈ ہے ویل گریڈڈ ویل دیفائن تو ہائیر آرکی اس نے اس کو پر قبضہ کر لیا تو ایک واضح کو here in پاکستان by army there in ایران by clergy یہ ہے اس کا اصل میں پوسٹ بارٹم ان دونوں تحریکوں نہ کرتا ہوں اور آپ کو معلوم ہے کہ مسجد خضرہ سے میں نکلاتا اسی وجہ سے کہ میں نے اس تحریک کو پینے کی تحریک کو دینی تحریک نہیں کہا تھا مالے کہا تھا خالص سیاتی تحریک اور اس وقت جو شو خروش تھا لوگوں میں وہاں پہ جو بھی کچھ حلقے تھے جماعت اسلامی کے خاص پر وہ نے اسے بنوبر کیا تو ظاہر بات ہے ان صاحب تو نہیں کہا تھا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں لیکن مجھے پریشان کرنا شروع کر دیا میں چھوڑ کر آگیا میں نے تو تیہ کر دیا تھا کہ آئندہ کے لئے مسجد کے اندر جو ہے اپنا وہ درس یا خطبہ نہیں کروں گا لیکن اس کے بعد جو کرنل سلامت اللہ صاحب تھے اور یہ واقعہ جو ریکارڈ پر آ جائے تو ستر برس کا بلکہ اس سے اوپر کا بڑھا جو ہے قد شاید ساڑھے چھے خورت ان کا بھی تھا یعنی سے ہمارے پولی محمد یہ بولی اکرام آوان صاحب کا ہے ویسے ہی قد تھا بہت دبنگ آدمی وہ آ کر ایک دو دفعہ تو انہوں نے کہا آپ چھوڑ کر دیجئے میں نے انکار کر دیا میں تو اب بھر پایا مسجدوں کے نظام سے لیکن اس کے بعد پھر وہ آ کے ایک روز میرے اس دفتر کے آگے کرسی دھوک کے اندر بچھا کے بیچ گئے میں یہاں سے افتائی تو بہرحال میں نے اس بات کر کے میں نے کہا تھی کوئی دینی تحریک نہیں یہ خالص سیاسی میں جنٹ ہے اب بھی کہتا ہوں لیکن یہ کہ یہاں کوئی بائیدھار نہیں وہاں کوئی بائیدھار نہیں اس اعتبار سے میں جب مثال بیان کرتا ہوں خمینی کی تو وہ صرف یہ کہ ایک انعام ریورڈ اور اس میں بھی میں گاندی کا نام بھی اٹھنگر دیتا ہوں کہ اس کے لیے پہلا سبق دینے والا اس صدی میں گاندی تھا اور وہ بیم شیم کے حوالے سے یہ بھی کہ اس نے خود کہا یہ کہ میں نے یہ حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد سے سیکھا ہے نون وائلنٹ نون کوپریشن اور یہ کہ حدیث کا حوالہ دیتا ہوں میں اس لیے دیتا ہوں کہ کیونکہ خمینی کے نام کے حوالے سے ہمارے شیعہ سننی کا مسئلہ بہت ہے تو اس لیے میں لاتا ہوں گاندی کو کہ وہ گاندی کا تذکرہ کہ ہمارے لیے تو ہندو کی بات بھی اگر وہ صحیح بات ہے تو وہ اس حوالے سے یہ حدیث کوٹ کرتا ہوں تاکہ وہ خطلہ در ہے کہ یہ کوئی پروشیعہ بات کر رہا ہے میں کہ پروگاندی بھی کر رہا ہوں اس حوالے سے جان دیجئے اب میری آخری بات اس ایشو پر پاکستان میں اسلامی انقلاب ایرانی انقلاب سے سو گناہ نہیں تو دس گناہ تو زیادہ مشکل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کوئی ہائرارٹ کریمیزرس نہیں ہے جو ہے بہت سپلنٹرڈ بہت منکشر کبھی ان کے پیڑ پر لات لگتی ہے تو جمع ہو جاتے ہیں جیسے اب ہو رہے ہیں کیونکہ مدرسوں وغیرہ کے خلاف جو ہے کچھ اندام شروع ہو آئے تو اب یہ کچھ قرب ہے وہ لیکن وہ وہی وہ ٹریڈیشنل والدی وہ اپنے اسی کو اپنے پیشاورانہ معاملہ جو ہے اس کے کچھ کے تاپس کے لیے آئیں گے میدان میں لیکن یہ اچھی طریقے سے جان لیجے کہ ہمارے ہاں کوئی حیراتی نہیں تھے جو آگے آسکے ہمیں نئی جماعت بنانی پڑے اور یہی مشکل سب سے کچھل مرحلہ نہیں ہے اسی کچھل مرحلے میں ہم لگے ہوئے ہیں اس حوالے سے اچھی طرح سمجھ دیجے لیکن اگر یہاں آئے گا تو صحیح اسلامی انقراب آئے جماعت سے آئے گا جماعت کی ایک leadership سے آئے گا پھر وہ انفائٹنگ نہیں ہوگی کہ جو ہی revolution کے بعد ایران میں ہوئی ہے یہ کے گروپ سے وہاں پس نے فیل آوٹ پوریس پارلیمنٹ اولا دی گئی آیت اللہ بریشتی ختم ہو گئے بہت سفر دست جو ہے کتخون ہوئے وہاں حالانکہ وہ انقلاب کے اندر گل کا معاملہ اور تھا اور انقلاب کے بعد اصل اسلامی انقلاب کے بعد تو ازہمو فانتب تولقا تو اسے ایک جنرل امنسٹی ہوتی ہے تیکن یہاں وہ نہیں تھا یہ کہ وہ ایک جماعت کے ذریعے سے نہیں آیا ایک حیالت کے ذریعے سے نہیں آیا نیا فکر دے کر نہیں آیا کچھ نہیں آیا وہ تو ایک سیاسی تحریک تھی جس میں صرف اس کا آخری سٹیج ہے ہمارے لیے جو مثال ہے کہ بغاوت ہمیشہ صرف مسجدہ ہی نہیں ہوتی نیشنل آرمیز کے خلاف مسجدہ بغاوت آج کے زمانے میں کامیاب ہونے کا کوئی حقہ ہے ہاں غیر مسجدہ بغاوت کامیاب ہو جائے گی یہ ایک الادائی شور ہے میں صرف اس کی نسان کے دور ہوں اب یہ اس میں کچھ چھوڑے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہماری خاص دقت تھی اس میں کچھ کمی کے ازالے اور اس کے ازالے کے آثار ہیں اللہ کے پہل سے اور وہ یہ کہ خاص طور پر جماعت اسلامی میں جو فکر کے اعتبار سے تو ہمارا پتمنظر ہمارے قریب وہی ہیں وہاں کا یہ معاملہ آپ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کافی طور پھور ہے انتشار ذہنی اور فکری ہے اور عام طور پر وہاں کے سمجھدار لوگ جو ہے قاضی صاحب کی قیادت کے بارے میں کوئی پر کہتے ہیں بے فکر قیادت ہے کوئی فکر اس کے پاس ہے دیں اس سارانک سوا میں کوئی پروگرام انہوں نے کیا ایک شو بہت بڑا ملقب کرنے کی کوشش کی ہے اس کی سوا کچھ نہیں کوئی پیغام کوئی سینٹل تھی کوئی نیا جذبہ لے کر سوا اس جذبے کے یہ معنیوں کے بڑی چیز ہے تو اس سے کوئی سوڑا سا جذبہ جو ہے وقتی طور پر اس کا جو امیج کی وجہ سے کچھ دلوں کے ادر جال جائے باقی کوئی جذب ہے پھر یہ کہ اس طور میں میں نے کچھ واقعات شورہ کے ساتھ ہی کو تو سنائے ہیں کہ اب وہاں سے کچھ لوگوں کی عام طرف ہمارے ہاں شروع ہوئی ہے باتیں ہو رہی ہیں تو ایک طبقہ ہے وہ تحریف کا کہ جو بس پر خاص طور پر جو زمیر کی قلبہ میں سے جیسے ہمارے شاہد مجید یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح کے بہت سے شاہد مجید ابھی ہمارے پاس ایک آیت ہے جن کا خط میں اب شائع کر دوں گا لیکن وہ شاہد اب آ سکے گا جنوری کے پچے میں بہت جیسے ان کا کبھی بڑا نمبا خط آیا تھا لیکن ان کا خیر بہت فرمفت تھا لیکن بہت قریب وہ خط جو ہے ایک اور صاحب کا آیا دو اصلاح کیاں ملنے آئے کہ بابا بہت سے وہ خان جائیں گے تو لیا سے دربا کرنے کی عمر نہیں رہی ہماری پھر دوستیاں ہیں رشتے داریاں ہیں کاروباری مطلحاتے ہیں وہ بھی بڑا آدمی کی جو ہے وہ پاؤں کے سکندل زنجیر بن کے پڑ جاتی ہیں اسے نوجوان کبتے میں سمجھے مجید ہے اور ہمیشہ میں کہتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ آئیں گے اس کے کچھ آثار ہیں مزید بڑا میرا معاملہ تو یہ ہے کہ میری تمام فرد و دست کھوئے ہوں کی جس پجوخ میں تو دوبارہ اس لحی ساتھ کے پاس آ جا رہا ہوں اس سے کچھ لیکن اب تو اس مطلح کی سیج میں ہے نہیں بہت سخت بیوار ہیں لیکن بارہ میں نے کبھی یہ نہیں کیا میں نے انہیں اپنا اب تک محسن سمجھا رہا ہے اختلاف ہے لیکن میں نے ان سے استفادہ کیا تدبر قرآن سے ان کا جو نظام القرآن کا ذکر ہے اس کو میں صحیح سمجھتا ہوں بہت سمجھ اپلائی کر کے جہاں جہاں انہوں نے غلطیاں کہ یہ خلافی ہیں اسی طریقے سے نئی صدیقی صاحب ان کے پاس جانا ان سے گفتگو کرنا پھر ان کے حلقے کے اور لوگوں سے اس گفتگو بھی عمل کر رہا ہوں اسی طریقے سے ہمارے کچھ ناراض کچھ میلے بھی ان کو ناراض کیا بھی خود وہ ایسا کام انہوں نے کیا تھا بہرحال ہمارے جو پرانے ایک مستشارین میں سے ہوتے تھے ندوی صاحب مرانا وقی وزر ندوی صاحب ان سے بھی میری خطو کتابت ہے ابھی ذرا غصہ غصہ کافی ہے کیونکہ میرا خیال ہے کہ میں ان سے ملاقات بھی کروں گا جو لئے وہ اس تحریک لئے اس سے پہلے کٹتے رہے کل میں سے میں جتنوں کو ریکلین کیا جاتا ہے پھر کہ مرانا اصلاحی صاحب ایک نامات ہیں ان سے جنہی خطو اب شروع ہوئی ہے وہ بہت پرانے سے اس کے بعد جماعت سے لیدہ ہوئے اس کے بعد غیر بلکل غیر فعال موصل ہوئے اب کیونکہ مرانا اصلاحی صاحب کیا آیات کلی میں گیا تو اس سے خطوئے بغیرہ ہو یہ کام میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو طریقہ اختیار کیا ہے اور اس نے تھا یہی کہ ہم کھڑے رہے جھٹے رہے اب باقی یہ ہے کہ جب اس سرطوں کے اوپر لوگ آئیں گے تو اگلہ کوئی قضب اٹھائیں گے ورنہ یہی کام کرتے ہوئے اللہ کے ہاتھ پہن جائیں بیعت کے نظام کے بارے میں جو باطنہ نے آپ کو بتائی تھی اس کا ایک پہلو اور بتا دیں کیونکہ قاضی صاحب کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں سے لوگ خود کہہ رہے ہیں جن تک کوئی فکر نہیں بلکہ فکری اعتبار سے تو خودم جا مراد صاحب ہیں یا کوئی اور آز نہیں دوسرے یہ کہ ان کا معاملہ یہی ہے کہ وہ موقع پرسکت ان کا معاملہ ہے کوئی دعاو لگ جائے اس کی سیئے بات یہ ان کے سیئے لوگ کی باتیں ہیں لیکن اصل مخبصہ قاضی صاحب کا کیا ہے اس کے خمر دی جئے اس لئے میرے بارے میں یہ کہا گیا کہ میرے دل میں نرم گوشہ ہے قاضی صاحب چلی اور ہے میں سمجھتا ہوں اصل غلطی وہ تھی جو بارنا معاملہ جنے کی وقت کے بڑھنے کے ساتھ اس کا ویوم بڑھنا ہی تھا انہوں نظر نبی سلام نے باقی تو غلطی تو باقی مخبصہ یہ ہے کہ نظام جماعت جو بنا تھا وہ غل اصول اوپر بنا تھا نہاد ہو کر پاک صاف ہو کر آؤ کسی حرام کے کام کے اندر نہیں ہو اپنے تمہارے حسابات کتابات بھی صحیح ہو کہیں جھوٹ نہ بولتے ہو تب آؤ رگر بنائیں گے ورنہ نہیں پوری طرح امید بار رکن رہو چار سال چار سال رہو پھر ہم دیکھیں کہ تمہارا ذہن ٹھیک ہو گیا ہے بات تمہج لئے چھوڑن بنائیں اب اس میں ظاہر بات تعداد تو وہ ہی رہے گی مہا کون سے بڑا کہا سے انفلکس آ جائے جبکہ طریقے اس کے پاس بدل سیاسی سیاسی بہت تعداد چاہیے اب اس کے دو راستے جماعت اسلامی کا نیمل نیتے کیا جائے بہت حد تر نیتے کیا جائے نمبر دو یہ ان کی کوشش یہ ہوئی تو اس کو علیہ رکھتے ہوئے کوئی اور تبدیم بنائے وہاں بھی اول گاٹ جائے جان کے ذر پہ ہو جاتا ہے وہ چاہ مارنا دور رحمان صاحب ہو یا کوئی اور رحمان نئی سنگیر بنائے کر جاتا یہ ہے ان کا محمد صاحب وفضل ہی تعالی بیعت کے نظام میں ہم نے وہ کام شروع سے کیا اگر سے ارتضا بے بالکل نہیں کیا تھا جماعت اسلامی سے آیا تھا وہ ہی ست مرات میرے بھی سے پہلی ست آملے بہت ملتی رکھی کاروبار کاغلت حساب کتاب چھوڑو تو آؤ انکم تیکس کا صحیح سہید آپ دو تو آؤ خودی ملاغمت بنکی چھوڑو کو فیر آؤ لہذا جو ہمارے تاکیسی اجماع میں آئیت ہوں اسے بہت سے بشارے سمجھئے کہ تقریبا روتے ہوئے واپس موسکل نہیں یہ جو باتیں آپ کہہ رہے ہم اپنی دکان بڑھا دے لگا تسلہ کرنے کب تو ہو سکتا ہے پرنا جو ظالمانہ نظام ہے کہ اختیارات انکہ بیٹس آفیس کو حاصل ہو ساری دکان بڑھانے کا تسلہ کرنے تو ہم بہت بڑے شیریر ہو لیکن اس وقت میرا زیل بھی بیعت کا نظام ملتا تو بیعت کا نظام لگ تو قانون نظام ہوگا اس میں تو کچھ سرط ہے آپ کو نہ نہیں پڑھیں گی اور قانون تو اندھے کی لاتھی ہے وہ تو چلے گی وہ تو ہم نے یہ کام کیا جو اب آکر مدیر تکبیر مرہول صلی اللہ الدین صاحب نے جماعت اسلامی کو مشورہ دیا تھا وہ جماعت اسلامی سوزشن ملی کہ اسے پھول کر تکی مشورہ یہ تھا کہ رکنیت کے لئے شرائط آپ کھول دی ہر مسلمان رکر من کھول 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 کوئی امیر نہیں بن چکتا کوئی اپلا نہیں بن چکتا جس کے اندر کہ کوئی ایسی چیز بہتی ہو اور میں سوزشن رکھائی مشورہ تھا الحمدللہ ہم نے وہی کیا پہلے دنی کیا جب بیعت کا نظام احتیاج کی آجاؤ ابھی اہد اللہ سے کرلو اہد جد و جہد میں جو کام میں بتاؤں گا وہ آپ کو کرنا ہے نظام اور کی پابندی میرے ساتھ معاہد آئے حرام کو چھوڑ رہا اللہ کے ساتھ معاہد آئے لہٰذا اس میں یہ کہ اگر وہ نظام کی پابندی کر رہا ہے تو وہ ہمارے حکول تصیل بکل بن جائے چاہے ابھی تک بینک آخری بات یہ ہے کہ اصل الاج کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کا ذہن کلیر ہونا چاہیے کہ میرا اصل لقب العین ہے کیا آیا انقلاب بربا کر دینا ہے یا اللہ کی رضا اور آخر کی خلاح ہے انقلاب برپا کر دینا بھی فرض نہیں کرنے کی جد و جہد فرض یہ اگر تقسیم ذہن میں نہیں رہے تو بہت بڑے خوک دکھا جاتا نسم العین انقلاب نہیں انقلاب برپا کر دینا فرض عین بھی نہیں انقلاب جد و جہد کرنا فرض عین نسم العین اللہ کی رضا آخرت کی خلاح اور وہ اس سے بتایا ہے اگر تُم چاہتے ہو عذاب عزم سے چھکارا پانا تو راستہ یہ دینا اور جہاد کے آخری آیت نمبر چار میں بیان کر دی اس راستے پر نہیں آتے جو قول اور عمل کا تضاد ہے اللہ کے غدر کو برکانے والی بات ہے اس راستے پر نہیں آتے جہنت سے شدکار پانے کی طبق بھی ایک معہوم امید ہے اور اس راستے پر آتے ہو تو اللہ کی نشرت بھی ہے اللہ تمہیں اپنا مددگار قرار دے گا اور آخرت کی حلات العظی ہے ذالک الفاظ عظی اضافی بونس یہ ہے اگر ہوگا اس کی شرائط پوری ہو جائیں گی یہ شرائط پوری نہیں ہوں گی اللہ سے حضور حاضی ہو جائیں گے شرائط پوری ہو جائیں گے اگلا قدم نہیں اٹھائیں گے لیکن اللہ کی رضا اس پر نہیں ہے اگلا قدم اٹھا اللہ کی رضا یہ کہ میں نے تن من دھن لگا دیا کی نہیں لگا دیا اور آخری دب تک لگا رہا دیا تا دم آخر دم فارغ مباش اس وقت تک لگا تو پہلی بات یہ ہے کہ صبر و ثبات اور استقامت اور وہ اتری حوالے سے اپنے فرائض کا تصور کلیر ہو دوسرا کام جو ہمارے کرنے کا ہے جو سب سے اہم ہے اس نوٹ کر لیجے اس کو وہ ہے فکر کی حفاظت فہریکی فکر کی بالخصوص حفاظت بہت غرر دے کے ساتھ ساتھ آدمی کا اپنا فکر بھی کچھ نگوش اس کے اندر بھی کچھ کمی آجاتی ہے ساتھیوں کے فکر میں آجاتی ہے فکر کو تازہ رکھ نہ اس احساس فرق اس کو پھر اس فکر میں جو ہم نے اضافہ کیا ہے بنحج انقلاب نبی کو تحریح کی اس میں میں آپ ترس کر دوں کہ میں جب مجددین کی بیان کیا کرتا ہوں تو اگر کچھ عام جلسوں میں میں اس سے اوائیڈ کیا ہے لیکن کہیں تحریر میں میں یہ لات چکا ہوں چول دنی صدی میں مجدد آزم تو میں سولتا ہوں شیخ الہند کو لیکن مجدد تحریق انقلاب اسلامی مجدد تبلیغ پرنا ہی جاں وہ تبلیغ جو تنہا یافتہ کارکن کیا کرتے تھے وہ اپنے مخت اختلافی مسائل تھے اس کی تجدید کلمے کی بات ہو بنیاد کی بات ہو وہ محدود ہے لیکن ہے بنیاد کی بات اس میں تو شکر کسی مسلخ کی دعوت نہیں کسی محابیت کی نسی نہیں کسی حنفیت یا دیوبندیت کا پرشار نہیں کسی بات بنیاد اس میں جو محدود ہے وہ اختی جوا پر لیکن تبلیغ کو اس گندگیوں میں سے نکال نکال مبل بالی شان تبلیغ جلسہ ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے کہ یہاں خبر لینی ہے حنفی یا یہاں خبر لینی اب آبی ہوتی لمبے لمبے جہادی سائز اشتار آرہا ہے مناظرہ بیس رکتوں کا مناظرہ کرنے کوئی آجائے چیلنج ہے وہ تبلیغ جلسہ اللہ کا شکر ہے کہ اب بیتے حالات کی وجہ سے بہت بہت تبلیغ دھام اسی کا تھا تدخواہ یافتہ مبلغین ہوتے تھے ہر مذہبی مکتب اس سے نکالا ہے دوسرا جو فکر ہے اس تحریکی فکر کی تو حفاظت اور اس کی ہمیں توفیق کرنی اس میں ہمارے لئے ایک بہت امید آج جیز اضافی بڑھ ہمارے سامنے بھی آجائے ہمارے دو خانے اب کچھ خانی رہے مجھے اس کا احساس تھا لیکن میں کیا کروں آؤ کف جا کر آرٹیفیشل کوئی کوشش کرنا یہ میرے مزاج میں نہیں ہے انگریزی میں عزیزم ڈاکٹر سہار احمد نے ترجمہ کیے لیکن جاہر بات ہے کہ وہ یونیورسٹی کے پروفیسر ہے تو وہ کوئی مستفیل شعبہ کھول کر میری خواہی دب الفاظ میں رہی میں سوچتا بھی رہا کہا بھی کبھی کبھی چھوڑنے اس ملازمت کو یہ تو ہوا کہ انگریزی میں لیکن انگریزی سیکشن ہمارا کوئی شروع نہیں کہ جتنے بھی انگریزی میں کام ہو رہے رسالے نکل رہے ان سے ہماری خطر کتابت ہو ہمارا کوئی پرچ انگریزی میں نکل رہا ہو عالم اسلام کی تحریک وں رہا رون سے فراغ دین ہے جب ایک صاحب آئے تھے وہ عالم دین عربی کے اس نے کام کرنا چاہتے تھے لیکن فکر مال گوا تو ان کا بھی وہ نہیں تھا انہوں نے اہل حدیث مسلک کی کچھ کتاب وں اور ترجمہ اب وہ پھر واپس جا کے سعودی عرب ملازم ملازم ہائر لیول پر ہمارا فکر انشاءاللہ ان کے وہاں پر جانے کے بعد پوری کتاب لکھ رہا ہے وہ شخص اسلام کی دشت ثانیہ پر پوری انگریزی وہ میرا کتاب چاہتے ہوگا پچیس ہوگا ان کی کتاب شاید جو ہے وہ پانچ سن بن جائے اس درجے امپریس ہوئے وہ فکر وہاں لیکن یہ جو ہمارا تحریکی فکر ہے اس کو الحمدلللہ کہ دکٹر احمد افضال آئے ہیں اور یہ صرف اللہ کے گفت ہے انفراسٹرکٹر ہم نے بنا لیا جگہ ایک ہے کوئی شخص کولائے تو بٹھا کے کام کرنے جگہ اسے دیں کام کرے کوئی انفراسٹرکٹر ہم نے بنایا ہے اب وہ بزیادہ تو ان کا تعالق نہیں کرانا چاہتا آپ کو اتنا معلوم ہونا چاہیے لاہور میں وہ آئے ہے کراچی سے انہوں نے ہم سے کوئی تعالق نہیں تھا نہ تنظیم سے کوئی تعلق تھا انگلیش سکول میں پڑھ رہے تھے لیکن نیساق ہائی سکول کے زمانے سے پڑھ رہے اس سے وہ فکر ان کے ذہن کے اندر رکھا بسا ہوا تھا ایم بی 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 ایس کیا چار بھائی اور ہیں یتین بھائی اور ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ امریکہ کے وہ 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 آباد ہیں والدین منتظر سے کہ یہ بھی امبی بی اس کر لیں تو بس ہی اپنا پھر وہ جائیں برین کارٹ پہلے سے موجود تھا تو ہم یہاں سے پورا اپنا شفٹ کر جائیں وہ خود بھی جانے کریم اکمہی نیس یہ گئے ہیں وہ غالبا جو ایسا سمجھی کا امتحان ہوتا ہے وہ بھی آدھا یا پورا کر لیا انہوں نے چند وہ کا معاول دیکھا تو اللہ کے بندے نے فیصلہ کیا نوجوان میں نے یہاں رہنا ہے نہ ڈاکٹری کھلی آگئے ہمارے پاس خطورت کو عزیز و عاقیف صحیب سے خط کتابت بھی ہوئی تھی کہ آپ کے ہاں وہ فیلوز وغیرہ کا کیا نظام دے اگر میں کوئی کام کرنا چاہوں اگر فیلوشپ یکب اسکیم آپ نے شروع کی تھی اکیڈمی میں تو کیسے ہوگا تو انہوں نے مجھے بس بھائے اگر وہ اللہ کا فضل آگیا اچھی انگریزی ہے کہ ان کے مضامین یہاں آنے سے پہلے ایک سالہ کوئر سے انہوں نے کراچی میں کر لیا اور اس دوران میں ان کے مضامین دان میں چھپے ہیں نیوز میں چھپے ہیں انگریزی پر اللہ نے ان کو کمانج دیا ہے اور بہت سلو اور سائلنٹ بڑکا بہت سکی نان کے ساتھ خاموش بڑکا خاموش مستقل بڑکا زیادہ میں ان کے تعریف یہ نہیں کرنا چاہتا کہ یہ زیادہ تعریف بگاڑ بھی دیتی یہ لیکن کافی ہو گئی دوسرا فکر ہے ہمارا وہ ایمانی فکر فلسفیانہ فکر میں نے آج بہت بڑا دعویٰ کیا ہے کہ شاہ ولی اللہ کے ہاں بھی وہ اپلاتونی نظریات سے آگے نہیں بڑھ سکتا شیخ احمد صلی کے ہاں بھی وہ تصویف کے اندر عملی طریقے اور طریقے جو ہیں اسوہ رسول وہاں ان کے ہاں نظر نہیں آتا باقی حقی اسوہ رسول ہے نماز میں اس میں اس میں لیکن یہ ہے کہ اس سطح کے اوپر پہنچایا ہے ہم نے کیا پہنچا آیا اللہ تک تعید اور توفیر ہوئی ہے اب میں باپ کے وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے ورنہ یہ سن ستر کی بات ہے کہ خورنم جا مراد صاحب نے یہ کہا مکہ میں وہ جو پہلے مکہ میں آگئے ہیں کراکی میں کیا رہتے ہمارے برکرداروں میں سے تھے انہوں نے بتایا کہ وہ جو میرا چھوٹا سا کتاب سے شفت تھا عبادت رب ابھی میں نے کراسی میں صرف تقریر کی تھی بہت ہی یوں سمجھ یہ کہ جیسر سے اتار کر براہ راست ہمارے شیخ جمیل الرحمان صاحب جو بزر صاحب نے اچھائے کر دی تھی اس نے کافی غلطیا دی وہ پڑھوایا انہوں کا یقینا یہ مولانا موضیدی کے شکر سے آگے جیسر آن کا قدم ہو لیکن مولانا موضیدی نے تصور عبادت دیا اس میں اطاعت محبت کا ذکر ہم نے بات کو بازی کیا کہ اس کے اندر روح محبت جسد اس کا اطاعت لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت کے جذبے سے ترشاہ ہو تو بہرحال یہ فکر قدریجن ترخی کر رہا ہے آگے آرہا ہے اگر بہر بہر دور وہ بات نہ کی ہوتی بہر میں یہ بات نہ کر سکتا تو یہ تو چراف سے چراف روشن ہوتا اور علم انسانی اسی طرح آگے بڑھتا ہے خدم و خدم لیکن اس فکر کا فہن حاصل کرنا میرا جو فلسفیانہ فکر ہے اور عمرانی فکر عمرانی فکر میں شاہ علی اللہ کا شاگر ہوں لیکن فلسفیانہ فکر میں اقبال اور رومی کا شاگر ہوں ایمانی جسے وہ کہتے ہیں تندخانی حکمت یونانیا جو ہم نے کیا ہے ان کے لئے ہم نے پہنش کی ہے مسائل حکمت کی تندخی عمرانی اور اس میں آدمی انشاءاللہ یہ کام کرنا ہے اس میں امام غزالی کا محوالہ دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بھی اقلی کتابیں ایسی لکھی تھی کہ مظنون اہل یہ مظامین سب کے لئے نہیں ہوتے عوام کے لئے اسے لئے ہم نے پابندیاں لگائیں تھی کہ اس طرح میں سب لوگ نہ آئیں کوئی خاص پتہ ہو جو پڑھ چکے ہو کل کا فہم ہو کچھ سوڑی عربی کی استعداد ہو تو وہ ہی آئیں اس لئے یہ مسائل اس سے بلند چھتا دیں تو تحریکی فکر کو قائم رکھنا برقرار رکھنا توصیح کرنا اس کو عربی اور انگریزی کے اندر بھی منتخف کرنا اس کی دعوت کے لئے نوجوانوں کو تیار کرنا یہ ہمارا پہلا کام ہے اور ایمانی فکر کی دوبارہ جو بھی کچھ خدمت بنائی ہے آگے لوگ آئیں گے اقبال نے بھی یہی کہا تھا سمجھ سال پہلے کہہ گیا ہے کہ میں نے اپنے خطبات میں جو کچھ کہا ہے میں یہ نہیں سمجھتا گی حرف آخر ہے بلکل صحیح ہے ہمارا کام صرف یہ ہے کہ صالب علمانہ انداز سے ہم بڑھتے چلے جائیں اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ جو لوگ آئے وہ اس سے بہتر خیالات پیش کریں ان کے انداز ہی تواب ہو اس معاملے میں تھی اب آخری بات ہے اصل نمبر ایک اسلامی انقلاب آئے گا اقامت دین ہو گی قلب دین ہو کر رہے گا خلاف اللہ من حاج نبوہ خائد ہو کر رہے گا عالمی سکر پر ہو کر رہ اس خود کو خوب عام کی جی چھلائی یہ دوسری بات یہ کہ یہ ہی سے ہو گا پاکستان سے ہو گا اور افغانستان سے ہو پاکستان میں چار سو سالہ تجیزی مطاعی خاص پر فکری اس کی امانت پاکستان کے پاس صبت کر آ گئی ہے وہ ہندوستان سے پاکستان کے پاس ہندوستان کا مسلمان جس بھی مسئیبت میں مبتلا ہے اس نے تو اپنے حصے کا فرض کفایہ ادا کر دیا پاکستان بنوا کر وہ اس کی ذمہ داری ہمارے پاس لیکن وہ موجود ہے ہماری فضان دوسرے یہ کہ اسی سلسلہ مجددیہ کا بہت بڑا حصہ اور شیخ الہند کا ترجمہ قرآن جو میں نے کہا ہے ہمیشہ کہ میں اسلاف انشاءاللہ ہوگا اور جہیں سے ہوگا لیکن نمبر ایک تدریجن ہوگا قرآن مجید پہ رکھا تو لیا نہیں تدریجن ہوگا اس کے لئے میں کچھ آیات بھی آپ کو سنا ہوگا اور نمبر دو تین ممکنہ صورتیں ہو سکتی ہیں وہ میں اپنی کتاب مسلمانوں موجودہ اور سابقہ مسلمان ہو سکتا ہے جس کے آثار روز بروز کم سے کم ہو رہے ہیں مادون سے مادون تر کہ قوم یونس کی طرح ہمیں اجتماعی توبہ کی توفیق نہیں جائے لیکن جب تک سانس تک آس ہوئی تو رکھئے کیا پتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہو جائے یہ نہیں تو یہ ہوگا کہ کوئی ایک مار ہمیں بڑے گی پھر شاید ہم گوش میں آ جائے اگر ہو جائے اگر 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 اس سے ہم فائدہ اٹھا لیں یہ بھی نفق اسوا دائجاتے کریں لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے کروڑوں نہیں تو لاکھوں قتل ہو ہندووں کے ہاتھ دوں لیکن پھر ہندو اسلام لائے اسلام اٹھے گا جائے البتہ اس کے لیے بھی ہمیں تیاری کی ضرورت ہے جیسے اس وقت تاتاریوں کو صوفیوں نے مسلمان کیا مولوی کوئی مسلمان نہیں کر سکتا تھا مولوی نے آج تک مسلمان نہیں کیا کر سکتا ہی نہیں وہ تو جو مسلمان ہونے کا فیصلہ کر لیتا وہ جا کے اپنا نام اندراج کروا دیتا اور عبدالقادی راضان صاحب نے یہ کہا کہ میرے ہاتھ پر سکتیس ہزار مسلمان ہو چکے ہیں وہ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوتے ہیں جنہوں نے فیصلہ کر لیا جاتے ہیں میں خود نمبر کتنے کو بھیج چکا ہوں جو آتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ پر ایمان لانا چاہتوں بھائی جہاں آج کے دور میں یہ خالص قرآن کی دعوت سے ہوگا اور اس کے لئے ہمیں اب بھی سمجھنا چاہیے کہ ہمارا سب سے بھیسک کام دعوت رجل قرآن جڑ یہی اس لئے کہ کسی معاشرے کے اندر کچھ جڑے سی موجود ہو تو پھر وہ سپر کر جائیں ہم جڑے ہی یہاں پر دعوت قرآن کی اور ایمانی جو فکر اور خلصفہ ہے تو کوئی بھی آہد اس کا لاب آئے ہم نہ ہوگے لیکن پھر یہ جڑے سپراؤٹ کریں گی میں آج سے شاہد دس سال پہلے اسی آریٹوریم میں تغریر کر چکا ہوں دفاع پاکستان کا سب سے مؤثر حسیار جو ہمارے پاس ہے وہ نظری آ رہی مہران ہوں کہ وہ بات جماعت اسلامی کے پر جسارت کے اہم جو ان کے ریپورٹ ہے انہوں نے وہ بات کہی ہے جو میں نے اس خلصے تھی اب وہ بات وہ بات اس کو شائع کر رہے ہیں نکاف میں مضبون آرہا آرہ آرہ وہ بات جو میں کہتا ہوں تو آپ سب لوگ بھی بڑے لاناظ ہو جاتے ہیں عام لوگوں کی سمجھ میں آئیں گی وہ باتیں ساری اس چس نے گئی خیر یہ ہے کہ ہوگا لیکن تردیجا اس حوالے سے اصل میں میں نے آج آیات پڑھی تھی اور میں اس پر ہی ختم کر رہا ہوں بات کو دیکھ یہ میرا ایک خیال ہے تفسیر اور تعویل کا فرق سمجھ گئے ایک ہوتا ہے قرآن کی تفسیر اس میں لف اس کی بحث اس کے دغوی معنی اس کی ترکیز پھر کوئی شان نزول اس کے حوالے سے اس کا معین کرنا یہ تفاثیر ہے لیکن یہ کہ ایک مجموعی سا تاثر کہیں سے ملے اور کوئی شخص اس سے ایک خیال اس کے مطابق بنا لے اس کو تعویل کہتے ہیں اور اس میں ہمارے بہت سے لوگوں نے خاصتہ سوفیہ نے اس طرح کی بہت تفسیریں لکھی ہیں میں نے تو کوئی تفسیر ہی نہیں لکھی تو کیا نہ سوفیانا نہ فقیحانا نہ متقلمانا نہ میں اپنے آپ کوئی احر کمشتا ہوں لیکن جنہوں سے یہ جو چند آیات میں نے آج پڑھی ہیں ان میں مجھے گزر آتا ہے کہ وہی جو فرق محمد رسول اللہ نے جس طور سے انقلاب برپا کیا اس کا لقشہ کھنچا گیا ہے سورہ مدصر میں اور کیونکہ سورہ مدصر کے شروع کی آیات بھی انقلابی ہیں سخت انقلاب تکبیر رب سب کی اعلان کرو کھڑے ہو جاؤ کبر کسل اس لئے وہاں جو انداز تھا کلاب القمر واللیل از ادبار والسوق از 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 یہی تین آیات مختلف الفاظ میں آگے آئیں گی یہاں نوٹ کی گئے قسم ہے چاند کی چاند کی روشنی زن کے چاند روشنی کی طرح تو نہیں ہوتی یہ تو بہت سے مفسری نے لکھا ہے کہ اس میں اشارہ ہو رہا ہے وہ دھندل کا جو رہ گیا تھا چھے سو برس کا فترت وحی اور فترت رسالت کا دور گزرا ہے حضور کے اور حضرت مسیح کے مات سکھ ہنڈ ایر کوئی زبی نہیں آیا تو اب بس چاند کسی روشنی رہ گئے اس کے آئے فورا نجاشی رحم اللہ تو وہ روشنی موجود تھی لیکن چاند کی روشنی ہلکی ہلکی بہت تھوڑی سی وَاللَيْنِ اِذْ عَدْبَر ایک وقت آتا ہے کہ چاند بھی گل ہوتا ہے اور رات اپنی پیٹ موڑتی ہے جاتی ستاروں کا جو کاروان ہے وہ اپنا داستہ لیتا ہے وَالصُبْحِ اِذْا اَذْا جو کاروان ہے وہ اپنا داستہ لیتا ہے وَالصُبْحِ اِذْا اَذْا اور پھر سورج تلوی ہوتا ہے صبح ہوتا ہے جب خوب روشن ہوتا ہے تو گویا کے رسالت عیسری کے بعد جو چھے سو مرس کا عرصہ دن رہا ہے وہ وَالقمر اور اب چونکہ وہ بھی تقریباً گم ہونے کے درجے میں آگیا تھا کہ وَاللیل عدبر لیکن وہ جا رہی ہے وَالصُبْحِ اِذْا فَرْ سورج تو تلو ہوتا تو فوراً ہوتا درجہ بدرجہ کی بات نہیں ہوتی وہ تو یہ ہے کہ بیس سال کے اندر بھی عظیم انقلاب آت اس لئے اگلی آیت کیا اِنَّهَا لَإِحْدَ الْكُبَرْ یقیناً یہ بہت بڑی باتوں میں سے ایک بات ہے یہ بھی رسالت محبتی کا سلسلہ ہے اِحْدَ آت سے اور یہ بھی اِحْدَ الْكُبَرْ بہت بڑی بڑی باتوں میں سے ایک بات ہے نظیر للبشر دور انسانی کے لئے عالم بشریت کے لئے نظیر بن کر محمد رسول اللہ کی رسالت کا سلسل تلو ہو چکا ہے اب یہ جو بھی تم میں سے چاہے کہ آگے بڑھے اور جو چاہے بھی شرح جائے لیکن دوشنی ہو چکی ہے سلسل تلو ہو چکا ہے محمد رسول اللہ کا خرشید رسالت اب جو ہے تلو ہو اس کے برق دیکھئے یہ سورہ انشق آق فلا اقسم بالشفق اب یہ سورہ کے غروب سے بات شروع ہو رہی سورہ غروب ہو جاتا تو کچھ جیس تک سرخ ہی رہتی ہے اسلام اب اتنا ہی رہے آگی غروب ہو چکا ہے اس لئے حضور کی وہ حدیث رجل میں رکھی ہے کہ لَا يَبْقَابِلَ الْإِسْلَامِ إِلَّاسْمُهُ وَلَا يَبْقَابِلَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ ایک وقت آئے گا اسلام میں سے اس کے نام کے ثوابت نہیں بچے گا قرآن رہے گا محفوظ رہے گا مطل محفوظ نہیں اس کا مفہوم کہیں نظر نہیں آئے گا کہیں عالم واقعہ میں قرآن نظر نہیں آئے گا قرآن مجسم نظر آئیں گے افراد اور نہ قرآن کہیں پر کسی نظام میں مجسم نظر آئے گا مشکل نظر آئے گا اور وہی حدیث مَدَا لِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيْعُودُكَ مَا بَدَا فَتُوبَا لِلْغُرَبَا تُفَلَا اُقْتِمُ بِالشَّفَقْ وَاللَّيْلِ بَمَا وَسَقْ تین قسمیں وہاں سے تین ہی آئے عجیب ہیں یہ اس میں توازن کا جب تقابلی مطالع کیا جاتا ہے جیسے سائدہ آپ ازرات کے لوزے ایک برطمہ والے تربیتگاہ میں کراسی میں درس دیا تھا سورہ بلد سے لے کا سورہ تین قسم سورہ بلد کی قسمیں دیکھئے سورہ تین کی دیکھئے لَا اُقْتِمُ بِحَادَ الْبَلَدْ وَأَنْتَهِلُّمْ بِحَادَ الْبَلَدْ وَوَالِدِمْ وَمَا بَلَدْ تین قسمیں اور سب سے پہلے حادل بلد وَهَا وَتِّينِ وَزَّيْتُونَ وَطُورِ سِنِينَ وَحَادَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ صرف یہ ہے ایک میں تاریخی حقائق ہیں ایک میں عمرانی حقائق لیکن یہ کہ یہ تقابلی متعلقی یہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو میں نے مثال دیتی کہ سورہ بلد و سورہ البلد اس رحل کے معنی دیں کہ رحل کے اندر وہ چہار سورہ نور و ظلمت کا نام میں نے دیا ہے مذکمتی سے یہ چیزیں دب ہی ہوئی ہیں کہ ایسرس میں پڑھی ہوئی ہیں لکھ میں سکا نہیں ہے چہار سورہ نور و ظلمت اس کے بعد ان کے درمیان جو چار سورتیں ہیں ان سب میں نور و ظلمت مشترک تھے تین سورتوں میں تو ہے چوتھی جو ہے وہ سورہ کا ضمیمہ ہے وَالشَمْسِ وَضُحَاها وَالْقَمْرِ ذَا تَلَاها وَالْنَحَارِ ذَا جَلَّاها وَالْلَيْلِ ذَا يَخْشَاها اگلی سورت وَالْلَيْلِ ذَا يَخْشَا وَالْنَحَارِ ذَا تَجَلَّا وَمَا خَلَقَ ذَكَرَ وَالْنُسَا تمیٹ لیا ہے ظَهَرَ الْفَسَادَ فِي الْبَرْزِ وَالْبَحَرِ اور اس میں وہ حدیث کا چکڑا بھی افسر لیجئے مساجدہم عامرت وَحِی خراب من الخدا مسلمانوں کی مسجد آباس کو بہت سوگی ہدایت سے خالی ہوں یکسر خالی تو رسم 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 ہے رسومات پوری ہو رہی ہیں حقیقت کیا ہے جمعہ کا جمعہیں ہیں جمعہ تو صحیح بات ہے یہ سقیح نے سیکھا کہ حکومتی جمعہ کے سبع کوئی جمعہ ہو نہیں سکتا کوئی خطیب نہیں ہو سکتا جمعہ کا اسلامی ریاست کے اندر سوایت کے جس کو حکومت سے مقرد کیا یہ ایک جمعہ سب یہاں تھی پھرہ کرتا ہے یہ سوت ہو گیا ہے بہت عرصے تک لاہور میں اس نے اس کا شور مچایا ہمارے ایک جمعہ اور آیت سے حیدر آباد ڈکن سے کافی عرصے ہمارے پاس چاہتے تھے وہ اسی موضوع کے اوپر سے یہ جمعہ کیا ہے یہ تو ہمارے استماعات ہیں جو ہو رہے ہیں چلیئے تو شرط تو نہیں ہے چلیئے کوئی خیر اس سے وجود میں آرہا ہے اور جمعہ تو ہوتا ہے صرف دار اصلاح میں امریکہ میں کہاں جمعہ ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے کسی اس بات سے ہو رہا ہے میں بھی جاتا ہوں جمعہ پڑھاتا ہوں یہ تو یہ کہ جا کے تقریر کرنے کا وقت ہے لوگ کو بتانے کا ہے وہ بہرحال استماعہ تو ہو رہا ہے کچھ خیر جو ہے اس سے حاصل ہو جاتا ہے جمعہ جیسے کہتے ہیں مکہ میں کیوں جمعہ نہیں پڑھا محمد رسول اللہ نے مدینہ میں پڑھا مکہ میں تو نہیں پڑھا